علم کا اٹھا لیا جانا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے بندوں کے سینوں سے کھینچ لے بلکہ وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے اٹھائے گا یعنی علم بالے اٹھتے جائیں گے علم ختم ہوتا جائے گا یہ حدیث صحیح بخاری میں وزید اضافہ کے ساتھ ہے یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو امام بنا لیں گے ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کریں گے بغیر اصل کی طرف رجوع کیے کیونکہ اصل تک ایکسس ہی نہیں ہوگی اصل تک جانے کا کسی کو شوق ہی نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بتائی گئی ہے کہ آخری وقت جو بترین وقت ہوگا اس میں لوگ اصل علم سے دور ہو جائیں گے اور اس کو یاد کرنے اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور اس کو پڑھنے پڑھانے اور اس کی خدمت کرنے کو مشکل کام سمجھیں گے اور پھر آستہ آستہ جو لوگ یہ علم حاصل کیے ہوں گے ان کی وفات ہوتی جائے گی اور باقی پھر جاہل لوگ رہ جائیں گے لوگوں کو دینی اعتبار سے رہنمائی کرنے کے لیے اس حدیث سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو علم عطا کرنے کے بعد ان سے چھینتا نہیں کیونکہ یہ اس کا ان پر فضل اور مہربانی کرنا ہوتا ہے اور جب کوئی شخص سنسیارٹی کے ساتھ دل لگا کر شوق سے علم حاصل کرنے لگتا ہے اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانو تعالیٰ اس کو اس نعمت سے محروم نہیں کرتا کہ وہ اس سے چھین لے لیکن اصل مشکل کیا ہے کہ علم والے کم ہو جائیں گے اور پھر خاص طور پر دین کے علم والے کم ہو جائیں گے اور جو باقی بچیں گے وہ فوت شدہ لوگوں کی کمی پوری نہیں کر سکیں گے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا ہے درائیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ امت سے یہ خیر اٹھا لی جائے گی اور لوگ پھر جہالت میں ہی مبتلا ہو جائیں گے اس لئے کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگ اس دین کے علم کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں اس کی طرف توجہ کریں اور اس کو نہ صرف یہ کہ خود سیکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں ہم میں سے ہر ماں کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس کا بچہ دین کی کتنی تعلیم اور دین کی کتنی سمجھ بوجھ حاصل کر رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے جی سکے اس کو بنیادی مسائل کا کتنا علم ہے کیا عقیدے کی بنیادی چیزیں کہ وہ شرک سے بچ سکے بدت سے بچ سکے اور کسی بھی ایسے نظریے سے متاثر نہ ہو کہ جو اس کے ایمان میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں اسی طرح عبادات کو ٹھیک سے ادا کرنا آتا ہوں اسی طرح ریلیشنشپس میں اس کو بڑے چھوٹے کی تمیز پتہ ہو پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات عام لوگوں کے ساتھ اور اگر کوئی خاص فیلڈ ہے اس کا کوئی بزنس ہے یا جوب ہے یا کسی اور معاملے میں وہ کام کر رہا ہے تو اس معاملے سے متعلق وہ حلال و حرام کو جانے کیا ہم میں سے کسی کا بیٹا اگر بزنس شروع کرتا ہے تو ہم اس کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا اس میں حلال حرام کو جان لو اور اگر وہ کچھ کمانے لگتا ہے تو کیا ہمیں فکر ہوتی ہے کہ وہ زکاة بھی ادا کر رہا ہے یا نہیں اور اس کو اپنے زکاة کے مسائل پتا ہے یا نہیں پھر یہ کہ اگر اس کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ جمع ہو گئی ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے کہ کم از کم اتنا علم ان کو ضرور دے دیں کہ جس سے وہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار سکیں اور اپنے بچوں کو پھر اسلام پہ قائم رکھ سکیں کیونکہ جو دین انسان گھر سے سیکھتا ہے اس کی بات ہی کچھ بارے اور گھر میں ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بڑی عالمہ نہ ہو کہ اس کو سب کچھ سکھا پڑھا سکیں تو پھر استاد کا انتظام کر لیں ایسے بہت سے پڑے لکھے طالب علم موجود ہیں کہ جو 8-8 سال علم میں لگانے کے بعد کوئی درزی کا کام کر رہا ہے تو کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے ایسے لوگوں کو اسپلور کریں کہ کون علم والے ہیں ان کو معقول تنخواہوں پر اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے گھر میں بلائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ اور بچوں کو بھی کٹھا کر لیں تاکہ آپ کے بچے اتنا دین ضرور جانے کہ خود بھی اس پہ قائم رہے اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا سکیں